موسیقی ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر اتوار کو دن میں تین بجے سے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات کی شہر کے حالات کی ریاست کے اور ملک کے حالات کی ممبئی بم دھماکوں کے بعد کی کیا صورتحال ہے یہ دھماکیں کس نے کیے ہیں اس بارے میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان تحقیقات میں پیش رفت کی صورتحال کیا ہے کس کس پر شک کی سوئیں دوڑ رہی ہے اور کیا کیا ثبوت اب تک تحقیقاتی ایجنسیوں کو ملے ہیں اس بارے میں جو تازہ جانکاری ہے اس پر ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ حالی عرصے میں مرکزی کابینا میں بھی کچھ رد و بدل ہوا جہاں اس رد و بدل کو بہت ہی معمولی رد و بدل کہا جا رہا ہے وہیں بعض گوشوں سے اس طریقے کار پر تنخیدیں بھی کی جا رہی ہیں اگرچہ کہ بعض حلقوں سے اچھا اقدام کیے جانے کی بھی بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ بہت کم ہیں اس طرح کی حلقے زیادہ تر حلقے مرکزی کابینا میں اس ری شفل پر تنخیدیں ہی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ری شفل تھا سونیا گاندی سے وزیر آزم کی کئی ملاقاتوں کے بعد کیا گیا ہے یہ ری شفل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وزیر آزم کے ہاتھ میں جیسے کہ ایک وزیر آزم کے اختیارات ہونے چاہیے نہیں ہیں آئیے اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے کہ یو پی حکومت کے اس سربراہ کے اختیارات کا حال کیا ہے اور جو کابینی وزراء کی جو رد و بدل ہوا ہے اس کے اس پر کیا اثرات ہیں اور یقیناً بات کریں گے ہم آندرہ پردیش کی بھی تلنگانہ کی صورتحال کی بھی بھوک ہرتالے ختم ہوئیں بھوک ہرتالے پھر شروع ہونے جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اس اسنا میں کانگریس کے کیمپ میں تیار سربراہ کیچ اندر شکھر راو کا آنا اور وہاں پر رخص و سرود کی محفل جمنا اور بالخصوص اس وقت جبکہ مومبئی میں بم دھماکے ہوئے اور یہاں پر رخص کا احتمام کیا گیا اس کے کیا پس منظر ہے اور کس طرح سے اس رخص کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آج کا میں سمجھتا ہوں یہ دلچسپ موضوع رہے گا تلنگانہ کے بھوک ہرتالی کیام پر جو کہ ارتالیز گھنٹے کی تھی وقت سے پہلے ختم ہوئی اور وہ بھی رخص کے ساتھ یہ محفل ختم ہوئی ضرور ہم ناظرین اس پر بات کریں گے آپ بھی سننا چاہیں گے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بمبئی بم دھماکوں کی جو پہخیخات جس طرف آگے باڑ رہی ہیں اور اس میں ہندو تنظیموں کا ہاتھ بھی ہونے کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں ابھی تو کچھ واضح نہیں ہوا ہے بہت بہت شکریہ یقین اچھا انتخاب کیا ہے میرے ساتھی نے آج کی خبروں کے جو ہفتے کی جو خبریں ہیں کیونکہ بمبئی بم دھماکے میں بہت سے چیزیں دیکھے مینڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بم دھماکہ ہو یا تخریمی کاروائی ہو فوری ذہن ایک طرف کام کرتا ہے اور الزامات بنا سوچے سمجھیں جیسا کہ کچھ چینل کر رہے تھے تیرہ کی شام ایسی کر رہے تھے لیکن ان کو بھی تنبی ہوئی ہے وہ بھی صدر گئے ہیں امن کوئی تنظیم اور پھر پاکستان لیکن اس مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ نہیں ہم پہلے مکمل جانچ کر لیں گے بادی نظر میں کوئی بات ہو تو تب اس کو سامنے لائیں گے تو یہی مینڈ سیٹ چینج ہوا ہے یہ بہت نمائی تبدیلی ہے اس لئے کہ آپ دیکھیں بومبائی میں یہ حملے پہلی بار نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں دوہزار آٹھ میں سب سے بڑا واقعہ ہوا اس سے پہلے دوہزار پانچ میں ہوا ونی سو اٹھینو میں ہوا ونی سو تریانو میں ہوا یہ تو سلسلے چلتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو تحقیق پہلو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا اور یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلور ہے یہ کیسا فیلور ہے ہم اس پر گفت و حضور کریں گے اور جہاں تک اور بات جیسے کہ میرے ساتھی بتا رہا تھے کہ رخص و سرور رخص و سرور ایک ایسا ایسا سے دیکھئے ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں ہمارا تعلق آنڈرہ ہو رائل سیما ہو ہیدر آباد ہو یا کوئی اور دیکھئے ایک طرف جسم کا ایک حصہ میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے ناخن کوئی جگال کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم وہ ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا بمبے میں لوگ مر رہے ہیں خود ان کی پارٹی کے لیڈر سنیا گاندی وغیرہ سب جو ہے وہاں جو ہے لوگوں کی غم میں شریک ہیں اور یہ لوگ غم غلط کرتے پہر رہے ہیں بڑا ایسا رخص کہ جو ہے میں سمستوں کے کوئی بڑا یعنی اسٹیج شو بھی نہیں ہونا ہے تو بڑا یعنی دل سے خود آپ کے محبوب چینل میں بھی بتایا جا رہا تھا کہ کیسے رخص و سرور ہو رہا ہے عورت ہوئی گا مرد ہاتھوں میں ہاتھ لیے بتانے کس کا جشن منا رہے تھے وہ لوگ یہ عجیب و غریب صورتح لے یقیدن ہم گفتو ضرور کریں گے اس پر میں لیکن اور ایک اچھی جو شروعات ہوئی ہے وہ مانسون اپنے علاقے میں بڑا سرگرم ہو گیا ہے اور یہ تو خوکی جاری ہے کہ امانسونیز برمرتبہ بڑا مہربان رہے گا چلیے ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس موضوع پر ہم سے بات کرنا چاہیں گے السلام علیکم جی الحمدللہ خیلیت دیکھئے ہم بم بلسٹن کی بات ہو رہی ہے بموں کے دماغ کے یقینا خابل مضمت سے یہاں کے ہندوستان میں کسی مخام پہ بھی ہو اب پروں گوھر سے اگر ان حالات کا جائزہ لیں تو مکہ مسجد میں بم کا دماغ کا ہوا وہاں پہ نہ میٹم سونیا داندی آئی نہ وزیر اعظم وہاں پہ بیرا کرے جہاں مسلمانوں کا مسئلہ تھا لیکن اب تیکھے بم میں ہوا تو سارے کی سارے جلدی کی لیٹرشی وہاں پہنچ گئی تو یہ ایک انتیازی سلوک جو اخلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری جو خیادتیں ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ انتیازی سلوک ہوتا ہے ہمارے جب لوگ مرتے ہیں تو وہاں الٹا فائرنگ ہوتی ہے بچوں لوگ کی رفتار کیا جاتا ہے تو یہ تو سارے ہندوستان کے اندر ہمارے ساتھ ایک انتیازی سلوک ہوتا ہے دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے معجید میں سے میں کہتا ہماتبانہ گزارش کروں گا کہ سوان کا جوہے نہ ہمکر امکان جوہے جواب جوہے دیا جائے ان سے میری گزارش ہے غزوے آپ دیتے ہیں جواب لیکن ہمارے معجید میں ذرا سا اکول کر دیتے ہیں بچارے سوان میرا یہ ہے کہ ہمارے سدر محترم لخیب ملت فرما رہے تھے کہ غیر قوم کے لوگوں کو لاکے رمضان میں خجور ہوگا رہا کھلانا اور ان سے یونک رکھنا وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے شاید ہمارے لخیب ملت ہی بھول گئے کہ داروسلام کے اندر کبھی چندر بہو نیڈو کو لاکے ہمارے سدر محترم سالہ رہے ملت نے خجور کھلایا اکبر الدین نبیش صاحب نے کھلایا خود لخیب ملت نے خجور کھلایا تو اپنے ہاتھ سے خجور کھلایا ان کا روزہ کھلایا تو آج اس کی فور ٹی وی کے اوپر ہم تخریف سن رہے ہیں کہ ہم دلی کی جلسے کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ بلا گے خجور نہیں کھلانا چاہیے تو وہ اگر خود کھلاتے ہیں خجور تو جائز ہے ہم اگر کسی دوسری میٹر کو بلا کے خجور کھلاتے ہیں تو حرام ہیں اللہ کے لئے سوال کا صحیح جواب دیئے جی ضرور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب دلے گا صحافت کے میار کو ماجد وی باقی رکھئے اتکال ہو یہ رہا ہے کہ ہر چیز میں ہمارے ماجد وی یہ کھپوی میری پڑوی میری نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ماجد صاحب جو ہے ایسے مریاج کی آدمی نہیں ہے میں چیتہا جانتا ہوں آپ یم ایم کی آدمی نہیں ہیں آپ ایک صحافی ہیں آپ ایک صحافی ہیں آپ یہ خط پر یہ پڑکا چھوڑ دیجئے اللہ کیا سیا جی جی بہت بہت شکریہ آپ ذرا اپنا نام بتائیں کیونکہ آپ نے جو مکہ مزید والا جو معاملہ چھہ رہا ہے یقینا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں سیدہ بات کروں میں فران بات کر رہا ہوں جی جی بہت بہت شکریہ فران صاحب بہت اچھا موضوع آپ نے اٹھایا ہے صدر امیلیز والی بات پر بھی انشاءاللہ ہم بات میں بات کریں گے پہلے ہم یہ سوال یقینا انہوں نے بڑا کام کا اٹھایا ہے کہ ممبئی حملوں کے بعد کس طرح سے وزیراعظم صدر کانگریس سب وہاں پہنچ گئے اور مکہ مزید کے بعد بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ یہاں پر کسی کو آنے کی زہمت ہی گوارانے ہوئی دیکھئے جہاں طاقتور خیادت ہوتی ہے وہاں دوسری طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک بڑا پہلو ہے بامبے میں جو مسئلہ ہوا ہے بامبے دیکھئے بامبے میں 26 گیارے کی بات کہہ رہا ہوں کہ کیسے وہاں حملہ ہوا ایک بینوں لخوائی مسئلہ بن گیا دہشتگردی کا ایک لیبل ہے اور بامبے میں اب اس وقت کئی ٹولے کام کر رہے ہیں اب دیکھئے ہماری برادری کے ایک شخص کو جیدیو کو جو ہے گوشتہ میں نے ختل کر دیا گیا وہ جو مافیا کا ٹولہ ہے اس کے بعد وہاں زافرانی دہشتگردی ہے جیسا کہ ہیمند کرگرے نے بینی خواب کیا تھا زافرانی دہشتگردی کو اس کے بعد یہ دہشتگردی کا جو عالم اسے ہیں تین قسم کی جو ہے وہاں صورتحال ہے اور وہ جانا ان کی مجبوری تھی چونکہ بامبے میں خیادت نہیں ہے خیادت سے محروم ہے وہاں تو یہ ایک چیز ہے کہ بامبے ایک شہر کی خیادت اس میں کمیز نہیں ہے کہ ہندو یا مسلمان کی بات نہیں ہے آپ جس خیادت کی بات کر رہے ہیں ہیدر آباد کی میں ضرور اس پر گفتہ کروں گا لیکن جہاں حساس نویت کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں ہیدر آباد میں جو چیز ہوئی اتنی حساس ہوئی کہ سارے لوگوں کے دل جو ہے پھٹ گئے اور ایسا برا واقعہ ہوا اس کے بعد دیکھیں بامبے میں چھبیس گیارہ کے بعد کیا ہوا اور پرسوں تیرہ جولائے کے بعد کیا ہوا اور ہیدر آباد کا اب تخابل کر رہے ہیں ہیدر آباد میں جو ہے جس قسم سے جو واقعات ہوا ہے دو ہزار سات کی بات ہے تو اس میں پولیس فیرنگ ہوئی کیا کیا چیزیں ہوئی اور آپ دیکھئے دنیا کے مختلف مقامات پر واقعات ہوئے ہیں ہندوستان میں واقعات ہوئے دہشت گردی کے اور ہندوستان کے کئی شہروں میں واقعات ہوئے اور ان شہروں میں جو واقعات ہوئے ہیں ہیدر آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھئے آپ کہ کیسے مکمہ حجید کے بم دھماگے کے بعد گرفتاریاں ہوئی ایک ہی تفخے کی گرفتاریاں ہوئی پھر ان تفخے جو گرفتاریاں ہوئی ان کو کس نے نکالا جیل سے کس نے باہر لیا کس نے ان کی زمانتیں دی کہ بمبے میں ایسا ہوا ہے ایسا نے ہوا اور ایک بات جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو معاوضہ دلانے کے لئے اور آپ گورنمنٹ کے افیشل گزیٹ میں دیکھئے کہ تین دن کے اندر کسی کو معاوضہ نہیں مل آج تک ہندوستان میں یہ ہیدر آباد کی دین ہیں ہیدر آباد میں آپ کی اتحاد کی وجہ سے نہ صرف مکمہ حجید بلکہ جو فیرنگ کا واقعہ ہوا بلکہ بعد میں ایک اٹولی میں جو واقعہ ہوا جہاں لوگوں کو زندہ جلا گیا اس میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے معاوضے سفتین دن کے اندر دیئے گئے ہیں ان کو سرکاری ملازمہ دے دی گئے ہیں واقعہ تو ہوا ہے یہ ملازمتیں ہیں یا معاوضہ ہے یہ جان کی قیمت ہرگیز نہیں ہوتی لیکن دوسرے علاقوں میں جو واقعات ہوئے ہیں کیا ان کو کئی کئی سال تک لگے خود چھبیس گیارہ کے جو متاثرین ہیں ان کی داستان سنی آپ کتنا مختلہ گا ان کو یہ دل آنے میں تو یہ جو چیز ہے یہ برابر آپ کی بات بلکل درست ہے کہ پھئی کیوں بامبی سے امتیاز بامبی سے جو ہے مہربانی ہیدرباد پر کیوں امتیاز بڑھتا گیا تو اس کو اس تناظر میں دیکھیا اور اس وقت راج شکر اڈی چیف میسٹر تھے اور انہوں نے کیسا کیا اور جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ واقعے کے وقت یہاں جو خیادت تھی ساتھ آئے اور کیا کیا چیزیں ہوئی تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھئے ایک اومن یہ ہوتا ہے کہ گھر کی مرگی کی بات ہوتی ہے گھر کی مرگی دال برابر چلتا ہے تو ساری چیزوں کو آپ وہ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں مالی گاؤں کی واقعی کی بات ہے مالی گاؤں میں آبی کی خیادت وہاں گئی اور پہلی مرتبہ ڈیگوی جیزنگ سے پہلے سب سے پہلے وہاں ان کا ریاکشن یہ تھا کہ بھئی یہاں زافرانی دہشتگردی ہے وہی کر سکتا ہے درگاہ عجم شریف جب آقعہ ہوا تب آپ دیکھیں اقبارات میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ریاکشن ہوا کہ درگاہ عجم شریف میں کوئی مسلمان اس میں ملویس نہیں ہو سکتا یہ کوئی نہ کوئی یعنی زافرانی دہشتگردی ہے اس کو نکالنا چاہئے لیکن جب لوگوں نہیں سمجھا کہ دیمانہ بگوا ہے لیکن دیکھیں آپ کہ وہ بات صحیح ثابت ہوئی مالگاؤں کا بھم دمہ کے بات دیکھیں ان کا جو ریاکشن ہے ان کی جو وزٹ تھی ابو آسم آزمی جو بومبی کے خائد ہیں ان سے دیکھیں ان کے ساتھ تھے تو ان سے بھی آپ یہ لیجئے تصدیق لیجئے اس اخبارات میں بومبی کے اخبارات میں انخلاب اور اردو ٹائمز میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ پہلا شخص ہوا تھا تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں اور ایک جانب ہم کو جو ہے جسے کہ آپ ٹھیک ہے یہ میری بات سے آپ اتفاق کریں اور نہیں کریں چونکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہوتا آپ کا بھی اپنا خیال ہے ہم بڑا most welcome ہیں چونکہ آپ ہمارے اچھے ناظر ہیں اور اچھی باتیں پوچھتے ہیں آپ کیونکہ اس میں اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں ایس طریقے کے جو باتیں ہوتی ہیں ہمارے نالج میں جو باتیں وہ کہیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو لیکن جمہوریت میں یعنی اختلاف اختلاف ارائے ضروری ہے اختلاف ارائے ایک صحت مند ہوتی ہے نہ کہ اختلاف شخصی اختلاف تو یہ اختلاف ارائے کی بات ہے آپ یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے کوئی چیز سے تو یہ ایک جمہوری صحت مندہ انداز ہوتا ہے محمد صاحب آپ نے جو جو باتیں گئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ پھر بھی خائم رہے گا کہ ممبئی دھماکوں کے فوری بعد صدر کانگریس اور منموہن سنگھ دورہ کیے ہیدراباد کے اتنے بمدھماک کے مکہ مزید گو کلچال نمبنی پارک یہاں پر کسی وزیر آزم کا یا کسی بڑے مرکزی وزیر کا دورہ کیوں نہیں ہوا تھا یہ تو خیر ان کی ایمہ پہ ہے اچھا سوال جیسے ہمارے ناظر خود بتا رہے تھے عرفان صاحب کہ ہیدراباد کے ساتھ انتیاز برتا گیا یقین انتیاز برتا گیا اس سلسلے میں بلکل میں آپ کی بات کی تذریق کرتا ہوں اور اس وقت کی بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو چیف مصر تھے راست شکرڑی شاید انہوں نے کہا کہ اتنی ضرورت نہیں ہوگی ہم لوگ ہیں ہم کام کر رہے ہیں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ بعد میں آئے وہ لوگ جیسا کہ گوگل چارٹ وغیرہ کے بعد کافی عرصے کے بعد وہ لوگ حادثہ ہونے کے بعد آئے لیکن یہ ان کا جو دورہ تھا یہ ویکٹم سے یعنی جو متاثرین ہیں ان سے ملنے کا یا اس سے نہیں تھا البتہ وزیراعظم کے جانب سے اس گرشہ ضرور دیا گیا جو لوگ دونوں حادثے کے جیسا گوگل چارٹ وغیرہ کا واقعہ تھا اور مکہ مجید مندھما کے گا تھا وزیراعظم کے جانب سے بھی جو ہے امداد ملی ہے لیکن ان کی جو وزیٹ تھی وہ وزیٹ یقینا نہیں ہوئی تو یہ جو ہے اس کا جو جواب اس وقت آپ تو چاہا راش کر رہی اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے شاید ان سے ہو سکتا تھا یا پھر اب اس وقت وزیراعظم یا سونیا گاندی ہے یا پھر کانگریس کے لوگ ہیں چونکہ یہ ذمہ داری ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ کانگریس کے لوگ ہیں حیدرباد کی جو خیادے تھے وہ تو حکومت میں نہیں وہ تو ایک آپ کی نمائندگی کر رہی ہے اب ان کے ہاتھ میں اگر حکومت ہوتی تو بہت اچھا ہوتا تو یقینا توقع کیجئے کہ ان کے ہاتھ میں بھی حکومت آ جائے ناظرین ایک اور کالنگ بھی ہمارے ساتھ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور فرحان صاحب کا جو سوال ہے افطار پارٹی والا انشاءاللہ ہم ضرور اس کو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اور جب تک اس موضوع پر بات نہیں کریں گے آج ہمارا پروگرام ختم نہیں ہوگا سلام علیکم علیکم سلام عمران باسکران صاحب ریاست نگر سے جی عمران صاحب بولیے ہاں جی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ کے چینل پر بات کرنے کا اتنا موقع دیتے سامنے ہاں لوگو بور ہو جاتا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں کیو ٹی پر فون کرتا ہوں وہ ٹین کے ساتھ ایک منٹ سے پہلے کٹ کرتے جمنی میزک پہ کرا تی جیوز پہ کرا ای ٹی وی اردو پہ کرا مگر آپ جو لین دیتے ہیں نا عوام کو واقع میں ساریس کے خوابیل ہے اور جو میں پورے چینلوں پہ کرا ایک منٹ دو منٹ سے زیادنے دیتے بس سوال یہ ہے میرا ای سوا سنتوش نگر پہ صاحب جو اچھا پہلے یہ سن لیجے میرے کو نوٹان گننے کی مشین لینے کے لیے فون آیا ہے خاتون کا لیڈیز کا میں نے نوٹان گننے کی نوٹان چھاپنے کی ہے تو دیو بلا ہوئی نو ہزار میں جزے ہو لے تو انہوں فون کٹ کر دیا نوٹان گننے کی مشین ای سوا میں دینا چاہیے سامنے ہائی نہیں شیلر راشن کے جاتے ہیں پہلے یہ سوا میں دینا چاہیے نوٹان گننے کی مشین ہمارے کو آپ پونا کر کے بلتے ہیں نوٹان گننے کی مشین ہونا کیا نو ہزار میں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ آئیے ان کو بھی شامل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام خریہ سعید بھائی جی الحمدللہ جی سعید بھائی میں راشد عثمانی بات کروں سعید بھائی سعید بھائی سب سے پہلا میرا اہم سوال یہ ہے کہ جو علہدہ تلنگانہ کا جو مسئلہ ہے جی تو واقعی یہ یقینی ہے یقینی بات ہے کہ واقعی یہ تلنگانہ علہدہ ہو کر رہیں گا جی اگر علہدہ تلنگانہ جب ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانت ہے اور جو ریزیلیشن نے چار سی ست جو مسلمانوں کے لیے یہ دیا گیا ہے واقعی یہ تلنگانہ علیہدہ ہونے کے بعد اس پہ عملہ واری رہے کی اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو میں آپ کے سامنے دو تی مرتبہ پون پہ بتا چکا ہوں جو جہاں پیچ اپ پر ساتھ اتنا پینڈنگ ہے اتنا پینڈنگ ہے جگہ جگہ راکھوں پر گزرنا اتنا دشواری ہو رہی کہ باز اخت تو وہاں پہ لوگ گزر رہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بات تو نوبت تو بہت پیچی ٹھیکی پیدا ہو جائے اور یہ ٹرافک پہ کنٹول کرنے میں بھی ناکم ہو رہی ہو رہی ہو رہی اور جگہ جگہ اب گلزا گلزار ہوس چار منار جو پیدا رہار پروڈیٹ جو تیار کیا گیا ہے واقعی یہ ناخابل برداز یعنی مسلمانوں کو سکھلی دینے کی بات ہے جی بہت شکریہ راشد عثمانی صاحب آپ نے کئی موضوعات اٹھائے ہیں سب سے پہلے ہم علاہدہ تلنگانہ کے مسئلے پر بات کریں گے کہ ہر کسی کے ذہن میں یہی بات ہے کہ کیا واقعی علاہدہ ہو سکتا ہے تلنگانہ دیکھیں ہندوستان کے جو وفاقی ڈھانچہ ہے اس میں اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب پارلیمنٹ میں دیکھیں پانچ سو تریالیس نشستیں ہیں اور تلنگانہ سے جو نشستیں ہیں وہ سترہ ہیں سترہ نشستیں دستور کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے اس لیے کہ ماضی میں بھی اس سے پہلے کچھ ریاستیں بنائی گئیں دوہزار دو کی بات ہے تین ریاستیں بنائی گئی ہیں اتر کھنڈ ہے چھتیز گڑ ہے اور جھاڑ کھنڈ تو تلنگانہ بننے میں کوئی دستوری رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس کے لئے درکار اکسریت ضروری ہے درکار اکسریت اب دیکھئے کانگریس برسل اخدار ہے آندر پردیش میں اور ملک میں اب اس کا بڑا فریضہ ہوتا ہے اب ان کا یہ ماننا ہے کہ اتفاق آئے تو ہوئی نہیں سکتا اور آندر پردیش کی جو اسمبلی ہے اس میں دو سو چوریون میں ایک سو چوریتر جو حلقے ہیں وہ سیمہ آندرہ کے ہیں یعنی رائل سیمہ کے اور آندرہ کے علاقے کے وہ کیوں مانیں گے تو یہ ایک بڑا تنازہ ہے اب اس تنازے کا حل ہے وہ اتفاق رائے کے ذریعے ہوتا اب یہ اس کے لیے جس طریقے سے زد ہرد درمی یہ مسئلے کا حل نہیں مسئلے کے حل بن سکتا ہے چاہے تو اگر اس کے لیے ایک طریقے کار اپنا نہیں گیا خود غرضی رہی اخدار کی لالوچ رہی تو یہ سکسٹی نین میں جیسا ہوا انیس سو ونیتر میں جس طریقے سے ہوا انیس سو ونیتر سے اکیتر تک جو مینڈٹ ملا تھا سیونٹی ون کے الیکشن میں پورا مینڈٹ ملا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد خرید و فروغ تو اس مرتبہ اس میں کئی گروپ آگئے ہیں پہلے ایک کانگریس پارٹی تھی لیکن اس مرتبہ کئی اسٹیک ہولڈر آگئے ہیں یہ عوامی حیث سے نہیں حالانکہ عوام میں جذبات ضرور ہیں لیکن یہ جذبات کی ہمیشہ سعودہ گری ہوتی رہی اس کو برائے فروغ رکھا گیا اس کی وجہ سے آج تلنگانہ آپ دیکھیں جیسا کہ ابھی ابتدام ہم بھوکر کر رہے تھے کہ تلنگانہ کے نام پر بھوکر تال کی گئی ملک میں واقعہ ہوا بومبے کا واقعہ ہم ہم دردی کے طور پر اس کو ختم کرنا چاہیے تھا بلکہ ایک ڈراما کے کھیلا گیا اس کے بعد رقص کیا گیا تو کیا اس کے ذریعے تلنگانہ آسکتا ہے آپ جواب دیجئے ایک اور بات یہ ہے آپ بتا رہے تھے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا کیا موقف ہوگا مسلمان بھی تلنگانے کا ایک بڑا حصہ ہیں اور بلکہ یہ سب سے بڑے اسٹرک ہولڈر ہیں اس لیے کہ تلنگانے کی جو تاریخ دیکھے آپ خاص کر گل کنڈا کی سلطنت تھی وہ سلطنت آپ ہی کے آبا و اجداد کی بنائی تھی تو اس پر آپ کا ظہر ہونا چاہیے کیسے چلے گی تسلط کوئی آپ کے گھر پر آ گیا اور بلا کہ اس کی دقسیم کہیے تو گھر والا جب اس کی بات کہے گا گھر والا اس وقت خانوش ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تو جو آپ کے مفاد میں ہیں کیونکہ آپ اس کے حق دار ہیں آپ فیصلہ کریں گے کوئی دوسرا آکے یہاں آکے فیصلہ نہیں کرے گا تو یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور مستقبل خریب میں اثر تو نہیں دیکھتا کہ فوری کوئی تلنگ آنے شاید میں سونستوں کہ یہ جو استراب ہے یہ غیر اخیر 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 مختصر بات یہ ہے کہ جب تک حیدر آبادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تب تک تلنگانہ بننے کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی اور عام طور پر حیدر آباد کی عوام نمائند ہیں ان کا تعلق امائیم سے نہیں پس منظر پر اور کرتے ہیں ہم کو سوال کرنا چاہئے سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم فرمائی سوال یہ تھا میرا سردان میرے کے سامنے جو کام چھتا تھا برسات میں پانی دنیا کا جمع ہوگا تھا کام گرا رمضان خریب ہے اور دوسری بات یہ مغل پرا وارٹ کے سامنے جو ڈیویڈر لگا گیا اس سے بھی بہت دکت ہے اور مکہ مجد کی بچھے جو کام چھتا صاحب خریب مہینہ دیو مہینے سے اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ جانی آنی اور اکبر صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا اس کی تو بیش چاہے تھا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے سردار محل کے کام کے حوال دیا اور مکہ محل کے پیشے والے کام کا حال دی اس سے پہلے بھی ایک ناظر نے پیچ اپ وکس کا مسئلہ اٹھایا تھا جس طرح کی سست رفتاری سے ہمارے محکومے کام کر رہے ہیں وہ یقینا شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے سڑکوں ہی کی تو حالت بہت بری ہے پورے شہر میں برخی ٹرافک پانی سرکار کے حکومت کے جتنے محکومے ہیں سب کی کار کرتے اس وقت تناخص ہے اور مقامی جو لوکل ایڈمیسٹیشن کے طرح ہے اور ہماری جو کریکٹر ہیں ان کو بھی جو ہے گلزار صاحب وہ جو ہے اگر تھوڑی سی توجہ دے اور یہ جو عوامی شکایت ہے اس کو دور کریں تو بہتر ہے اور اس کے بات سردار محل سردار دالی گئی شاید کچھ دن لگیں گے اس کو بہتر ہونے کے لیے تو اس میں جو ہوگا کہ آپ بلدیہ کے دفتر بھی جا سکتے ہیں وہاں ہر پیر کے دن یعنی دو محکومہ ایسے ہیں جہاں عوامی شکایت راست طور پر سینج جاتی ہے یعنی بلدیہ جی ایم سی میں ہیدرباد پیر کے دن یہ لوگ اپنا دربا رکھتے ہیں اور عوام کی شکایت سنتے اور عوام کی شکایت اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے اپنے مخام نماندے سے پوچھئے کیونکہ ہونے سے کام رکھنا پڑا اب کام رکھنے کی ویسے کئی مشکلات پیدا رہی ہیں تو یہ ایک بڑی دکھی بات ہے حکومت کا گریفت ہونی چاہیے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے ناظرین ایک اور ناظر ہیں جو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم میٹو ریلوے کا خصہ سنگی سلطان مزار کا یہ سلام ٹی آر ایس والے کئی کا تماشا کر رہے سلام اب ہمارے ہیدر آباد میں اتنی ٹرافک ہو گئی سام کہ ہر سگنل پر رکھنا پڑ رہا ہر گلی میں رکھنا پڑ رہا تھو ٹھو ٹرافک ہو گئی دیس ہفتے یہ مسئلہ ہٹھایا تھا سام آبلا کے سام میں دیا کہ کچھ سیگنل سکر ٹرافک کو بہتر بنانے کے لئے بلکہ جی اب میٹو آئی تو ہم ہاں سہولت ہوگی اب بسوں کے بھی کرا آئے بڑھ جا رہے سام جی میٹو سے سہولت ہوگی یہ لوگا یہ کیا نمونے کر رہے ہیں صاحب کئی کے آواز سے ہیدر آباد کو پچھے کرنے پہ تولے رہے میٹو جو ہے جبکہ آپ کو چننہی میں میٹو نہیں ہے اور بینگلور میں نہیں ہمارے پاس آرہی ہم خوش ہونے سلطان مزار کا مسئلہ الگ ہے مانتے پر کب تک ہم ہیریٹیج پلیسز ہیریٹیج پلیسز ہمارا چلنے 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 ہیریٹیج پلیسز ہے پر بازک سے دے سکتے آپ اکبر ساپ بولے تے کہ ہیریٹیج پلیسز زو پارک بھی ہے ہیریٹیج پلیسز آپ بھائی کوٹ بھی ہے وہاں پر سے لائیں گے بھائی بھائی تھے میٹرو وہ بھی نہیں کرے لوگ عمل کیا میٹرو پروجیکٹ آئیں گا یا کینسل ہوئیں گا یہ پہلے معلوم آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں تالبان سے عمران مات کروں اور ایک سوال یہ تھا صاحب کے ہمارے اور ایک جماعت بستی ندر نبی نام ہے صاحب ملیس کچھ دھوہرہ رویہ استعمال کر رہی مسلمان کو کر رہی میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا ان کی زبان سے سننا چاہ رہا تمہارا رویہ کیا ہے تلنگانہ پہ تم ان کی تھالی میں کئی کھا رہے ہیں بیٹھ تم تم کیا الگ نہیں کر سکتے آپ ملیس یونی تیریٹری نہیں ہونا 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 اگر بنا رہے ہیں تو تلنگانہ رائل تلنگانہ ہماری مطالبہ ہے اگر وہ بھی نہیں بنا رہے ہیں حیدراباد تلنگانہ سے الگ ہوئی نہیں سکتا یہ ہمارے تین پوائنٹ سکھے ہوئے آپ یہ تین پوائنٹ جگہ ہم accept نہیں کریں گے اگر بنا رہے ہیں تو رائل تلنگانہ ہمارا مسئلہ ہے اگر نئی وہ بھی نہیں ہو رہا ہم اس کو نہیں مانتے یہ تین بات بتائیں آپ لوگ اس اتتا شام کے حاصل لڑنے کے حاصل ہم تلنگانہ کے حاصل ووٹی نہیں لیے صاحب جی جی اگر تلنگانہ کے حاصل لیے تو ہم ہٹ جاتے تھے اور تیسرا یہ ہے صاحب کے جو اکبر صاحب کے لیے میں دو دن سے جا رہوں دو رہی ہے کہ آپ دو خانہ نہ آئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگے پہ دو خانہ آنے کے بجائے وہی وقت آپ دعاوں میں گزاریں جہاں تک انہوں نے پہلا میٹرول ریلوے والا سوال اٹھایا ہے کہ کریم نگر کے اور ادھر کے لوگ آ کر حیدراباد میں میٹرول ریل کو روکنے کی کوشش کریں تو حیدراباد کی آبادی دیکھئے دوسرے شہروں میں بھی آبادی بڑھ رہی ہے ابھی کل ایک ڈاکومنٹ جاری کی گئی ہے سینسس کی طرف سے آفیشل ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ بتا گیا ہے کہ حیدراباد کی جو آبادی ہے وہ آبادی پیدائش سے رائل سیما کے ہیں آندھرا کے ہیں کیرلا کے ہیں بیہار کے ہیں بنگال کے ہیں احمد آباد کے ہیں آپ کوئی یوٹیل ہے حتیٰ کہ نارتی جو اسٹیٹس ہیں منیپور میگھالیا میزورام آسام وہاں کے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں نہ صرف یہاں آ رہے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر ناکتی ہیں باہر سے کسی طریقے سے ہندوستانی بن جا رہے ہیں آ جا رہے ہیں تو ہیدراباد ایک بڑا مرکز بناوا ہے اس لئے کہ بمبئی اب اتنی سیف نہیں ہے ان کے لئے اب یہاں ہیدراباد میں کانسپورٹن کلچر ہے آپ دیکھیں جو مقامی ہیدرابادی ہوتا ہے وہ اپنے کسی اجنبی پر اسے چھر چھار نہیں کرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہمارا مہمان ہے اس کو اپنی زبان کی یہاں تکلیف نہیں تو یہ جو چیزیں ہوتے ہیدراباد کئی مسائل کا شکار ہو گیا ٹرافک اتنی ہو گئی اب ٹرافک کے لئے جو پروزر بنایا گیا ہے چودہ ہزار کورڈ روپے ہے جس نے پوری چیزیں منظور ہو گئی صرف کام شروع ہونا ہے اس کے لئے پرائی میسٹر کا یا کسی کا انتظار کر رہے سلطان بزار کا معاملہ ہے تو اس کے لئے جو پتلی بولی کے خریب ایک آدھا اکر زمین لی ہے اور سنگاپور بنا بنا دکان بنا یعنی اتنی خیمت کہیں بھی نہیں حضر باد میں اس کا انہوں نے آفر کیا ہے اس کے باوجود وہاں کوئی سیاسی مفادات ہو گئے اب کوئی سیدھی بات کیجئے تاجروں کو کمپنسٹ تو دینے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک سیاسی مسئلہ بنے نہیں دی میٹرو ٹریل آنا ضروری ہے اس سلے گئی ان کی تعداد اور بھی آفر رابانے پورے مچھروں کا راج ہے وہ لفت اپنے کام سے ہڑ گئے مچھروں کا راج ہے دیکھیں آپ اور دوسری چیز یہاں سے بشیر باق تک بھی جا رہے ہیں تو اور نیری بس کا دس روپی ہے ایکس رس میں جا رہے ہیں تو پندرہ روپی ہے تو یہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں چانسل سے کیا کانگریس کیانے کے یہ پوچھنا ہے ضرور انشاءاللہ آپ میں بہت بڑا سیاسی سوال کیا ہے ایک وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر گفتو ہو کریں